موسیقی نمشکار آداب کرائم پٹرول سترک کے آج کے اس کیس میں میں آنوب سونی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہر خطرے کی کوئی نہ کوئی آہت ضرور ہوتی ہے ہر اپراد کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے لیکن کئی بار یہ آہت سنائی نہیں دیتی اور مقصد دکھائی نہیں دیتا پچھلے سال گزرے اس آخری دن کو ہی دیکھ لیجئے جب 31 دسمبر 2019 کو کرونا وائرس کے بارے میں شروعاتی خبریں آ رہی تھی تب شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ آنے والا 2020 پورا کا پورا کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ جائے گا کئی بار وقت ایسا کہہ ڈھاتا ہے کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ گزرا وقت ہمیشہ ایک نئے وقت کی نیو رکھتا ہے اور آج کے اس کیس میں ایک ایسے اپراد کی نیو رکھی گئی جو کئی معنیوں میں الگ تھا اپراد کا طریقہ اپراد کی چال ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شاتر کھیل رچا جا رہا ہے ایک ایسا کھیل جس میں صرف رکت پات تھا لیکن اس ہونے والی تباہی کی آہت اتنی مہین تھی کہ کسی کو بھی سنائی نہیں تھی اور مقصد اتنا بکرال تھا جس نے سب کو حیران کر دیا پاولے بابا اس کیس نے کئی زندگیاں بدل دی اور اثر یہ تھا کہ ایک کے بعد ایک کئی لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے موسیقی تفرلی نهای موسیقی کیونک موسیقی 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 ہمارے بیٹی سے ہم دونوں کا خون گولا اس میں جیسے ہم دونوں ہمارے بیٹی سے ہمارے سندگی میں زہر گولنے کے لئے لئے باپ ہوں ہمیں نکو کا جانتے ہیں یہ ان میں کہا دم ہے جو تمہیں ماں بنا دے دیکھا سنجی اکٹھا نے مچایا مجھے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی نا پیار جو کرتی ہے مجھ سے دیکھا تجھ سے زیادہ بھروسہ میں سریعتہ پہ کرتا ہوں جب چاپ یہاں سے چلا جا برنا ٹھیک نہیں ہوگا تیرے لئے چاند سے ماروں گا تجھے میں سمجھا چل پوڑ یہاں سے چل پوڑ باگیا سلا ہمارے گھر میں گوشتے ہمارے گنڈے کرتے ہو کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے چل پوڑ 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 ایوانی میڈم، بانی تینکیو دلک جی آگے سے نہیں آئے گا اس میل آپ کو یہ دو سو ستتر اپے کا پرفیوم خرید لیے ہم اچھا دلک جی میری نا ڈس دنگ سے ساف کیا کی جب لیتا دیکھئے، سٹین سامان ابھی کردے سے میڈم اس میں کیا پاؤنی، آج سے تم یہاں نہیں بیٹھو گی سر؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آج سے تم اس آفیس کی مینیجر ہوں What? Really? Thank you Thank you so much, sir You deserve it Come with me تمہارے نئے کیون میں بیٹھ کے نئے کام کو ڈسکس کرتے ہیں Sure The phone is very good لیکن میں اپنی دکان پر چوری کامال نہیں رکھتا اور وزیب اگر تیرے بھائی نے پولیس کمپلینڈ کر دی تو میں تو فسی جاؤں گا آج ہاپیس میرے یار میرا بھائی ہے نا خود میرا مردر کر کے جیل جا سکتا ہے پھر پولیس کمپلینڈ نہیں کرے گا تیدے جو دینا یار بہت کڑکی چل رہی ہے اور یار کڑکی لگی تو کوئی نوکری اوکری کر لے اچھا خاص ہے بیے پاس ہے کیوں اپنا گولڈن ٹائم بیس کرتا ہے کہا ہے کہ گولڈن ٹائم آئرین سے بھی سستا ہو گیا ٹائم سالا آئرین ہی دیکھا ماں کے چلے جانے کے بعد سنیوکتا لائف میں آئی میں سوچ اب ماں کی کمی ماشوکہ پوری کر دے گی پھر سالا سب کچھ بس بس اب ہمیشہ کی طرح اول فلیش باک والی سٹوری مت سنایا گیا فلیش باک کیا گے کی سٹوری سنے گا نیا کرنے والا ہوں کچھ کیا کرنے والا ہوں آئی ہوپ تمہیں لائف میں وہ سب کچھ مل گیا ہے جو تمہیں چاہیے تھا انکلوڈنگ می تمہیں پتے ہیں ہمارے آفیس کا جو پیون ہے نا اس کی بھی پاپیوم کی سین سمیل جیسے ہمارے پاپیوم سا رہے ہیں تم مجھے اپنے آفیس کے پیون سے کمپیر کر رہی ہو ہاں بول رہے ہو تمہیں مجھے سوچا ہاش تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کروں گے سیلیبریٹ نہیں کرو گی تم تم میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کرو گی اور جب میرے سے من بھر جائے گا تو کسی اور کے پاس چلی جاؤ گی ایک منٹ سوہل میں نے اتنا کچھ کہا نہیں اوکے اوہر یا کنی بھولا ایک کام کرو تم میں اتر جاؤ چا اتر جاؤ گاڑی سے I can't handle this right now اوہر پر میں یہاں کھا ہوں گی مجھے رہی پتہ اپلی گاڑی سے سوہل کانا جا رہا ہے مجھے پھر آپ کے پاس تو آلریڈی ساواری ہے ارے نہیں شیڑنگ آٹو ہے ابھی ایک آنٹی کو لکشمی نگر اتارا ہے ان کو دلشاد گارڈن جانا ہے آپ کو دلشاد گارڈن ہاتھی اس روکہ ساواری ارے بھائیا کہاں لے کے جا رہے ہو بھائیا ہیلو آری چونہو روکو آہ پاؤنی آہ پاپا پاپا ہیلو پاپنی کیا ہوا سندھ نگر فراسل اے گوٹو بارا پاپا پاپا پاپنی ہیلو ہیلو کیا ہوا پاپنی کا پھون تھا کیا بول رہی تھی ارے بھائی نا ارے بھتا نہیں ایتنا ہی بول پائی کیا وہ سندھ اگر پاپنی چپاس ہے جلتی نکال چپ رہے اوے جلدی کرنا ارے بھائی لاش کا بڑھ گیا ہے پھول کر کے اے لاش کو کبار میں بجھنے کے تجھے پھیک یہی ہیلی کر اوے جلدی آپ ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہی پہ تھی ہے کانٹرولوں میں کولاپ ہی نہیں کہا تھا ہاں جی میری بیٹی پاؤنی اکیڈیم ہو گئی اس کا فون ہے تو یہی سنتنگر پر پاسی تھی سنتنگر پاسی تھی اے گوٹو بارا پاپا اس کا فون بند ہو گیا میں نے یہاں آنکہ پتا کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ پتا نہیں چلائے سکے کہاں تیکی آپ گھبرا ہے یہ بات ہم اسے ڈون لیں گے آپ ہمیں اپنی بیٹی کا فون نمبر اور فوتو دے دیجئے سر یہ یہ بیٹی پاؤنی اس کا نمبر ہے 98200 پتا کرو آسپس اچھے بڑا آپ کی بیٹی پاؤنی آ کھاں سوئی اور اسے کھاں آپ لے ہم لوگ دلشاہت گارڈن میں رہتے ہیں اس کا آفیس یہاں ایگوٹیل پلازا میں ہے اسی راستے سے گھر آتے ہیں ہمیشہ چکے کسی پر آپ کو میرے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کڈنیپنگ کے محض ایک گھنٹے کے اندر ہی پولس پوری مستعدی سے پاؤنی کی تلاش نے چھٹ گئی اور پولس کے لیے اس کڈنیپنگ کا مقصد سمجھنا بہت ضروری نبین جیو ہم آپ کی بیٹی باؤنی کو سہی سنامت ڈھنگ لیں لیکن پہلے ہمیں کڈنیپن کے مقصد کو جاننا ہوگا ہے آپ سے اچھے سایاد کیجئے آپ کی بیٹی باؤنی کی نا سہی کیا آپ کی کسی سائی سی بھی دشمنی ہے جو آپ کی بیٹی کے زیریے آپ کو نقصان پچھانا چاہتا ہوں میری تو کچھ سمجھ پہ نہیں آرہا نبین جی شاید آپ کو رینسوم کے لیے کالا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ترن تھوے آپ کو انفرم کرنا ہاں شکم سر اس پاس کے سبھی پیٹرولین گیم کو ایلٹ بھیجا لیکن کئی سے کوئی لیٹیں ملی سنتر اگر کے پاس ایک آرہ سکینڈ بھی ہے لیکن فلال وہاں سے بھی کچھ بات نہیں چلا ہے کہ پاؤنی کیس آرہو میں ہوگی پاؤنی نے اپنے فاظر کو فون کیا تھا چار ہو جائے ڈیرڑ گھنٹا ہو چکا ہے آپ تو کتنے پر سباو نی کو لیکر بھو دور تک نکل چکے ہوں گے کتنے پر سیکشل افینڈرس بھی ہو سکتا ہے شرما اس سے پہلے کی وہ پاؤنی کو لکسان پوچھائے ہمیں جل سے جل دن تک پہنچ رہا ہوں گا سر ہمارے بیٹی سے ہم دونوں کا خون گولائز میں ہم دونوں کا خون گولائز میں ہمارے بیٹی سے ہمیں گولائز میں کیا بھائی یا اچانک میرے گھر آنے کا پلان کیسا بنا لیا ہمارے کو کس کی مارلائے گلو پھر گاڑی کا چھوڑ یا دکھا تو گاڑی کے اندر کیا ہے کیا ہے بھائی تُو بہت بڑا جنگاڑا آت میحی مزا جائے گا دیکھ یا ر یہ لڑکی چھوڑی نا دیکھیں کبھی گرنے تڑا لگا رکھا چابی نکال چابی نکال ارے یار ہماری کزین کڈناپ ہو گئی تم تو بڑ بڑ نیتاو کو جانتے ہو ارے سارا جیک لگاؤ جیک لگے گا تو پولیس بھی اچھا سے کام کرے گی ارے جلدی بتاؤں ان کو یار ارے موسی جی آپ کہیں ٹیسوئے باہر رہی ہیں آپ چنتہ مت کیجئے ہم نے چاروں طرف پھون گھما دیا ہے ارے کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم پاؤنی کو پاؤنی کا کچھ پتہ چلا موسی جو آپ بھی کمال کرتے ہیں موسی نے ہم کو بتایا آپ پھون کر کے نہیں بول سکتے دے گا ہم کو ہاں اچھا یہ پھون تو کر دیو تم پھانی دوڑ کے آ جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہے پھائر کا کافی دیجی ہم کو ہم دیکھتے کچھ جگار لگاتے ہیں موسیقی 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 میخی آب Postman آئی اسفریکم اچھے تو جتنا آؤچ کرے گی نا میں اونتنا واو واو کرنا کرنا اور کرنا ساڑھی کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے انہوں نے پاتھا نہ اس کے ساتھ پیدا نمبر مہرہا ہے کیا کر رہا ہے اس کا پیسے ملنے تک صحیح سلامت رکھنا ہے اس کو توڑنا ہی ہے تو جاتے اس کو توڑ وہ حافظ پولیس کو پولانے کی بات کر رہا ہے ساڑھا نہیں پلیس پلیس چھوڑ دوں چھوڑ دے ہاں تو یہ اٹھانے کی سپاری ملیا ہے سر پہنی تو کل آفیس سے جلدی چلی گئی تھی جلدی چلی گئی تھی کیا بول کے گئی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں سر کل اس کا پرموشن ہوا تھا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ساتھ سیلیبیرٹ کرنا چاہتی تھی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ فرینڈز کونر وہ کہاں سیلیبیرٹ کرنا چاہتی تھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنی میں اس کی پرموشن کو لے کر کسی کو کوئی پروگنام ہوئی ہو کوئی ڈککت ایڈون ٹھنگ سو پاونے کو سب پسند کرتے ہیں اسی سی ٹی ٹی کی فٹک چیک کرو شاید وہ آٹو رکشاوالا اس میں کیپچر ہوا ریٹ سر اور اپنی ٹی ماس پس کے ساب ہی آٹو اسسینٹ پر بھی پاہنچ چکی ہیں جو جائزے کچھ مرتا ہے امیلیٹلی مجھے پٹک سر بیگھر یکالیا ہاں ہاں کیا ہوا کیا ہوا کھانے کے بارے میں کچھ نہیں جا رہا تھا لڑکی سے سب پتہ ہے کیا کھانا چاہ رہا ہے تو سب ملے گا چل جا دیتا ہوں میں کھانا پاونی تو اس گاڑی سے جا رہی ہے اسے اپنے فاتر کو فون کر کے بولا تھا کہ کوئی اوٹو رکشاہ والا اس کو کڑناپ کر رہا ہے تو پھر پاونی کی کڑناپی میں اس گاڑی کا کیا رہا ہے چلو پتہ کو رہے گاڑی کس کے لئے کھانا 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 جب تک زندہ ہے موجھ لیں اس گندے کمرے میں بدبودار لوگوں کے بیچ میں یہ گندہ کھانا کھاؤں گی ماننا ہے نا مجھے تو ابھی مار ڈالو دھم گھٹا ہے میرا اس کمرے میں ابھی اور گھوٹے گا جب بدبودار بھوکے بھیڑیے تجھے موچیں گے تجھے گی چلائے گی پر تجھے ہر وہ سزا ملے گی جب پارٹی کی مانگ ہے چل کھا نہیں گھلا بجھے آری 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 بیٹا آری دیکھو نا آری کیا کیا ہی آپ نے آپ کو پتہ ہے نا مجھے میرے کمرے میں داگ دبے بلکل پسند نہیں آتے گھن آتی ہے مجھے گندگی سے گندگی میں نا ساز بھی نہیں لے پاتی آری 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 سوہل زہدی سوہل زہدی ہمارے پسند نہیں ہے لیکن آپ پاؤنی کا پتہ کیجئے بارہ گھنٹے سے بھی جیدہ ڈھائی ہو گیا اور ریسیم کے لیے ابھی تک آپ کو کول بھی نہیں آیا آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کس مقصد سے گرنیپیں گئی ہوگی پاؤنی کی کچھ بتا سکتے ہیں پاؤنی اور سوہل کے بیچ کسی بات کو لے کر کوئی انبن تھی کوئی جھگڑا کوئی ایشو وہ دونوں ساتھ میں پڑے ہیں کولیج میں ہم ہی نہیں لگتا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی ایشو ہے بائی بائی آری یہ کیا پاؤنی ہے اسے دروازے سے بھیج رہے ہو اندر میں ہی بلاوگی آو بیٹھاؤ اندر آو نئے انکل اسے جب بھی کیاپ سرویس کی ضرورت ہوتی ہے نا مجھے بلا لیتی ہے بس ارے اس کے کہنے پہ مسئی میرے کہنے پہ تو آجا چلو ساتھ میں کافی پہ انکل کچھ کام تھا باد میں آتا ہوں بڑا اچھا لڑکا مجھے تو بہت پسند ہے تیرا کھا خیال ہے کس بار میں آرے کس بارے میں کیا تمہاری شادی کے بارے میں اوہو مممہ شادی وادی چھوڑو آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک گوڈ نیوز ہے آج بوس نے آفز میں میرا انکرمنٹ کر دیا باو نے اپنے کریئر کو لے کے گیادا فوکس ہے اس لئے اسے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے سر ہو سکتا ہے سوہل کو اسی بات سے پروبلم ہو شیفات پاولی نے خود کہی تھی تم سے نہیں سر بتایا تو نہیں تھا پر سوہل بھی تو کئی دنوں سے گایاب ہے اچھے ہاشرما تجھے اٹھانے کی سپاری ملی ہے دشمن نے دیئے سپاری لیٹس کو سوہل یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے سرپرائز ہے تمہارے لیے میرے فرینز نے آ پر ایک پارٹی اورگنایز کری اور تم نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا پاونی سرپرائز ہے پہلے نہیں بتایا جاتا ہے کون یار سوہل میں تمہارے ساتھ ٹائن سپینڈ کرنے آئی تھی ہمارے شرابی دوستوں کے ساتھ نہیں شرابی تم میرے انٹینشن پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں پاونی ہماری شادی ہونے والی ہے اور تمہیں مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے میں نے کب کہا کہ مجھے تم اسے شادی کرنی ہے آئیے سر ہماری پیٹرونین ڈیم کو یہ آٹو یہاں کھڑا ملا تھا اور یہ پاس میں ایک آدمی گلاش بھی پڑی ہوگا اس آٹو کا نمبر بھی کسا ہے اس بات کے پورے چانس آج ہے کہ پاونی کے کٹنے پر اسی آٹو سے کی گئی ہوگی مطلب کٹنے پرس نے اس آٹو کو جان بوجھ کر یہاں پر چھوڑا ہوگا اور پاونی کو کسی دوسرے ویکل سے لے کر چھل جائے اس آدمی کو بھی کٹنے پرس نہیں مارا ہوگا یہ کٹنے پرس بہت خطرناک لگتے ہیں سار اور پاونی پیچھلے تقریباً پیس گھنٹے سے ان کے قبضے میں ہیں میں اس راستے پر آنی جوالے سبھی سی 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 ڈی بھی چیک کروانا ہوتا شاید کٹنے پرس کی کوئی لیڈ میں چاہے کٹنے پرس سویل سے بھی کنیکٹیڈ ہو سکتے ہیں سویل کے بیگراؤنڈ اچھے زکھاں کالا اسی کٹنے پرس بہت ہی پلیننگ کے ساتھ کی گئی لگتی ہے پاونی پیچھلے دو دن سے کن کن سے مل رہی تھی کہاں کہاں جاری فی سب کچھ پتا کرو اس آدمی کے رینٹیری پاٹا کرو اور اوٹو کے چیجز نمبر سے اوٹو کے اونر کا پڑا کرو ساہب اس لڑکی کو تو میں نہیں جانتا لیکن کل ایک دوسری لڑکی اس اوٹو سٹینڈ پر آئی تھی جیسے دیکھ کے بہت عجیب لگا اوٹو دلچھے گارڈن رے میڈم یہ کیا بہا کچھ نہیں ہے آپ دلچھے گارڈن چلیے ساہب پھر میں نے ان کو دلچھے گارڈن چھوڑ دی دلچھے گارڈن دلچھے گارڈن میں تو پاونی بھی رہتی یہ دوسری لڑکی کا پاونی کی کیدنیپنگ سے کیا کنکشہ ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں سر لیکن سر اس دوسری لڑکی نے کل اوٹو پکڑا تھا جس دوران پاونی کی کیدنیپنگ ہوئی تھی پتا کرو یہ دوسری لڑکی کھو ساہب سر کرائن سین پہ جو آٹو ملا تھا اس کے چیسی نمبر سے اس کے اونر کا بتا چلا مندگا کے کسی بسن سنگھ نے وہ آٹو کچھ دن پہلے پرچیس کیا تھا مندگا پولی سے کونٹیک کرو اور اٹھالو بسن سنگھ کو مندگا پولی سے بات ہوئی سر بسن کا مردہ ہو چکا ہے یہاں سر آج ہی مندگا میں اس کی لاش ملی ہے بسن کو بھی چاگو سے مارا گیا ہے یہ کافی سرپرائزنگ ہے سر بسند ایک گورنمنٹ اپل ہوئی تھا اس کے پاس آٹو کا ہونا کافی اٹ پٹا ہے مجھے تو یہ برا کیسی اٹ پٹا لگ رہا ہے شاپ تم نے کہا کہ یہ بسن سنگھ کی لاش ملی ہے مندگا میں اور بسن سنگھ کا یہ آٹو جس پہ شاید پاونی کو کٹناپ کیا گیا ہے وہ ملتا ہے مندگا سے پچیس کلومیٹر دور مہاوی نگر میں جہاں پر ہمیں ازارلی کلاش ملی ہے جس کے بھی تک پہچاند نہیں ہو پائی ہے لیکن سر بسند کی ایک پتنی بھی ازار سہی اکتا اس سے مل کے بات کر کے دیکھنے اچھا بہت سوہل تک یا لیجئے لکنوں پولیس کو اس کے نیٹی ویٹرس پہ بھیجا تھا لیکن وہاں سے کوئی لیٹی مل ایک بات ہے سر میں نے پاونی کے کولی کوش چیک کیا پاونی نے سوہل سے کئی زیادہ تو مدید کے ساتھ بات کی شیب پاونی کا کزن چی سر چی سر کری کری hustru کری کری بتاہی بند کر بردہ بھائی رسی توڑ ٹوڑھرہ ہے چلاغ نہیں کرتے ہمارے سے چوٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کر رہے تو میں تو یہ مانا کیا تھا بارنے کیلئے مانا کیا تھا نا مانا کیا تھا نا یو دیکھ یو دیکھ جو کیا کر رہی ہے یو دیکھ بھائیہ بھائیہ بھائی کے کوشش کر رہی تھی یہاں سے چلاک لڑکی ہے یہ ٹھیک سے پھائیں اس کو مجھے تو پیٹا بھی نہیں تھا کہ اس کا نام پاونی ہے لیکن اس دن یہ لڑکی میرے ساتھ شہری موٹو میں تھی گوہی تشک کرے ویڑا تشک کریں گے remember وسط کی ناید کرسکیں گے بھی شکری کو پیسڈی ، مجھے بات بارو مجھے پاسڈیiellو ، میتونک باتاو گی تو پریس کو پاتا لگ جائے گی آنید کام کرتے ہیں آیڈیڈن کار چلیڈن کار ہمارے پاس اگر کسی کو کچھ بتایا نا تو جان سے مار دوں چلی کل میں نے آپ سب کو انفارمنی کیا کہیں آپ ان کی ڈنپرز کو بچانے کے لیے کوئی کہانی تو نہیں بنا رہی ہیں نہیں سیر میں ست ست بول ریو میں وہ تینوں آدمی کون تھے شکل ہو لیا کچھ تو یاد ہوگا آپ کو سب کچھ اتنی جلدی بھی ہو گیا مجھو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہم جانتے ہیں کہ آپ اس وقت بات کرنے کے حالات میں نہیں ہیں لیکن محاویر نگر میں ہمیں ایک آٹو رکشہ ملا ہے جو آپ کے پدی بھسند کے رام پہ ریشتر ہے اس نے ضرور ان کے ساتھ کسی نے کوئی سادش کی اور ان کی اتیا گیا کیسی سادش کسی بچانک ہے آپ کو ان کا صرف ایک دشمن تھا ان کا چوٹا بائی گلشن گلشن اس سے تنگ آ کر اس نے اس گھر سے باہر نکال دیا تھا کیونکہ وہ زبردستی اس گھر پہ اس سلین کی کوشش کر رہا تھا تو ابھی کہا ہی ہے گلشن میں نہیں جانتی سر اور ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کو نہیں اس گلشن کو کوئی نمبر بگڑا تو ہوگا آپ کے پاس آہاں میں لاتے بھی آرے کل سے پولیس ہی آ جا رہی ہے آفیس میں اس لئے پیسے نہیں دلوا پایا میری جوان جھوٹی نہیں ہوتی دلوا دوہاں سمجھا کرو میری بات کو اس کا نام گلشن اس نے آپ کی بیٹی پاونی کو کھرنیپ کیا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ جو اوٹو رکشہ میں دوسری رل کی تھی اس نے اس کو ایدنٹیفائی کیا ہے آپ جانتے ہیں سر اس کو آپ نے کبھی سوہیل یا پاونی کے ساتھ دیکھا ہے نہیں ہم نہیں جانتے ہیں اسے لیکن آپ کے بعد یہ پوٹو ہے نا تو آپ جائیے نہ ڈھولیے نہ اسے دیکھیں چھتیز گھنٹے سے بھی جادہ ٹائم ہو گیا پاونی کو کٹ ڈیمپ ہوئے پدا نہیں ہماری بچی کس حالت میں ہوگی لیکن سر ایک حافظ نام کے لڑکے کا پتہ چلا ہے جس سے گلشن کے اچھی دوستی تھی سر اس حافظ کے ایک موبائل ریپیرنگ کی شاپ جو پاونی کی کٹ ڈیمپنگ کے اگلے دن سے ہی بند ہے سر یہ وہ لڑکا حافظ تو یہ حافظ باقی کے دو کٹ ڈیمپنگ سے ایک ہو سکتا ہے نہیں سر اس دن پاونی کے ساتھ آٹو میں جو لڑکی تھی اس نے اسے ایدنٹیفائی نہیں کیا ہے لیکن سر اس کے ایک گھر کا پتہ چلا ہے شاید وہاں سے کچھ مجھے یاد کچھ مجھے یاد کچھ مجھے یاد کچھ مجھے موسیقی اور اس کو شوٹ کیا دیا ہے ہافیز کیڈنیپنگ کے وقت گلشنگ کے ساتھ نہیں تھا تو پھر اس کو کیوں مارا گیا اس جگہ کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیڈنیپنگ کے بعد پاونی کو یہی رکھا میا آسوا کنستاش پڑھو شاید کسی نے کچھ وٹنس کیا سب کافی دونے سے وہاں ایک کار کھڑی اور ہافیز کے پاس تو کئی کار تھی اس کار کا نمبر یاد ہے آپ کو نمبر تو نہیں یاد ہاں لیکن وہ سفید رنگ کی تھی کسی بھی کرتے ہیں وہ سفید رنگ کی کاری کا پتہ نہ ہوئی ایک زریعہ ہے ہمارے پاس کتنا پاس تک پوچھن کو ہلو ہلو سر میں بینی جین بول رہا ہوں پاونی کا بوس ہاں بینی جی بولی سر مجھے ابھی ابھی ایک کال آیا تھا ایک آدمی پاونی کی فیروتی مانگ رہا تھا سر ہوتی کیوں بانگی آپ نے تو صرف آپ کی ایک ایمپلہ ہی ہے سری یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آرہی ہے پانچ کروڑ ہاں پانچ کروڑ تیار رہا اگر پولیس کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی نا تو پاونی کے ساتھ تجھے بھی مار دیں گے بینی جی اگر پیس کب دوبارہ سے فون آئے نا تو ان سے کہے گا کہ آپ پانچ کروڑ ہوگے انہیں دینے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر پیسے نہیں دی تو لوگ میری جان لے سکتے ہیں بہت خطرناک لوگ ہیں سر وہ کون لوگ ہیں امین آپ کو کئی اندازہ ہے وہ لوگ کون ہیں شاید آپ کا یا پاونی کا کپنی کے کسی کلائنٹ یا فینڈرز کے ساتھ کوئی ایشو ہو شاید اسی وجہ سے اس نے آپ سے فروتی مان گیا ہو نہیں سر مجھے ایسا نہیں لگتا سر جی ساتھی گلاش ہمیں کٹنے پرس کے اوٹو کے پاس ملی تھی اس کا نام سوریشنگ ہے سوریشنگ کنجاولا کا رہنے والا ہے کنجاولا پولیس ٹیشن میں اس کی میسنگ ربورٹ بھی درج ہوئی تھی اور سر اس کے پاس بلکل بیسی ہی سبیت کار ہیں جیسی حافظ کی نیمر نے ہمیں بتائی دی پر ایک بات سر اس کی وہ کار آج ہی ایس ٹی روڈ کے سی سی ٹی میں کیپچر ہوئی ہے یہ رہی اس کی پوٹیٹ چی یہ کار تو سنگم ٹرمینل کی طرف جا رہی ہے سوریش کے مردر کو چھتیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کی کار ابھی بھی موف کر رہی ہے اس کا مطلب کڈنیپرز نے سوریش کا مدد سوریش کی کار کے لیے کیا ہوا یہ کڈنیپرز خطا نہ کی نہیں بہت شاتر بھی ہیں انہوں نے پاونی کی فیروتی کی رقم مانگی ہے اس کے باس سے اور جس نمبر سے فیروتی کے لیے کال آیا تھا وہ نمبر فیک آئیڈی سے لیا گیا تھا اس کڈنیپرز کا مقصد میری ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شرما سنگم ٹرمینل کے آس پاس اچھے سے سچ کرو شاید اس گار یا پامل کا وہاں سے کوئی ٹلو مجھے سر سر میں ڈر کے گایا دھویا تھا بھاگا نہیں تھا وہ تو آپ لوگ میری فیملی کو پریشان کر رہے تھے اس لئے مجھے آنا پڑا کیٹ ڈیپنگ سے پہنے پاونی تیری گاری میں تھی کیسے بھروسہ کلیم تیری بات پر کیونکہ سنت نگر میں میری گاری سے اتر گئی تھی اتر گئی تھی یا تُنہیں اتار دیا تھا ایسے وہ بیچ راستہ میں کیا اترے گی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا کس بار پر جھگڑا ہو گیا تھا انسلڈ کری تھی اس نے میری مجھے اپنے آفس کے پیون کے ساتھ کمپیر کر رہی تھی لیکن سر اس کا اس بات سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو پھر کس کا لینہ دینا ہے سر مجھے لگتا ہے پاونی کا اپنے بوس کے ساتھ میں کچھ چل رہا ہے مطلب دونوں کا افیر ہے سر سوچئے نا ایک سال کی اندر اسے انٹرن سے مینیجر بنا دیا ہے اس نے افیر تو ہو گئی نا اس سویل پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور مجھے یہ بھی کھٹک رہا ہے کہ پاونی کی فروتی کی رقام اس کے بوس سے مانگی گئی موسیقی آخر کون ہے یہ سب کے پیچھے موسیقی 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 مولیس ابی اس کیڈنیپنگ کا مقصد سمجھ نہیں پا رہی تھی اور فروتی کے دوسرے فون کال کے بعد پاونی کے بوس دینیت جین کو کیڈنیپرز دوارہ بلوائی گئی جگہ پر بھیجا گیا موسیقی 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 ہمیں پیڑے نا اس کے پیچھے بیگ رکھ جے پاون ہی اپنے گھر پاچ جائے چھے جلدی ہاتھ دیکھ سخت 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 مانح سخت لیکن کڈناپ sitten کڈناپنگ نہیں کی Ashaf پاہ کڈناپ Isaiah صاحب ماساب کون استاد بھائی گلشن نہیں سب گلشن تو استاد بھائی کا دشمان تھا سب گلشن استاد بھائی سے جوہے میں پات لاک روپے آ رہ گیا تھا اس لئے استاد بھائی نے گلشن کے پر بیلڈنگ کرنے کے لئے کہا تھا مجھے گمبار ہے ہم لوگوں کو گمبار ہے نا اپنے استاد بھائی کا بھائی چھوڑ دے چھوڑ دے لڑکی کوڑن تو گولی مار دنما بھائی پیسہ نہیں ملا پیروتی نہیں ملے تو مجھے تو لیں گے نا پیسہ نہیں ملا پیروتی کے لئے کال کیوں کروایا تو منہ سے بھائی پیسہ ملے گا نا لڑکی اور گولو دونوں کا گیم بجا دیں گے سالے گا دیکھ گلو میں 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 سب کچھ سمجھا دوں گا روک اگر میں 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 پاک کو نہیں مارتا تو ہمیں تمہرا مجھے مجھے مارنا پڑا پاونی میں یہ سب کچھ میں نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے مجبوری میں کرنا پڑا تم آزاد تم آزاد ہو تمہیں کام کرو اپنے گھر والوں کو فون کر لو سر ملنا کو بہت توڑا لیکن وہ بتائی نہیں رہا ہے کہ اس نے پاونی کو کان چھپا رکھا ہے سر پاونی کے اوپری سے لے کر گھر تک ہی کئی سی سی ٹی بی پوٹیج کلک ہی ہیں یہ دیکھیں اس میں تو گلشن پاونی کو فولو کر رہا ہے پاپا سے بات ہو گئی ہے پلس کو کچھ نہیں بتائیں گے thank you so much گلشن گلشن نہیں گللو میری ماں نے یہ نام مجھے بہت پیار سے دیا تھا پتہ ہے مجھے تب ہی تم سے پیار ہو گیا تھا پر اظہار مجھے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میں تمہاری نہیں تمہارے بھائی کی ہوں میرا بچہ میرا نہیں میرے بھائی کا ہے پھر پتہ ہے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا پھر تیرے لیے میں نے اس گاڑی والے کو مار دیا مجھے تیرے لیے ہی میں نے اپنے دوست ہافیز کو مار دیا تیری لاش بچانے کے لیے میں نے ان دو ہاپسیوں کو بھی مار دیا اور تیری تو مسے پہار نہیں کرتی پھر پشلن گلشن نہیں کللو کللو بول بول تو مجھے پیار کرتی ہے پاؤنی پاپا پاپا پاپنی پاپنی بہت پاپا 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 چھوڑ چھوڑ صرف پاپنی اور پاپنی کے بادر کی لوگیشن رشاکھنگر شہ ہو رہی ہے کیا کہ سمجھ کیا اگر سنجکتہ کو اس نے پھائی کی سزا نہیں ملی تو تو جیسا رون ملے گی گلچھن نے اپنے اپرادی دوستوں کو فیروتی کے پیسوں کا لالچ دے کر پابنی کو کڈناپ کروایا اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو مار دیا اور یہ سب کر کے وہ پابنی کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا سیویر ہے اسے لگا تھا کہ وہ ایک فلمی ہیرو کی طرح پابنی کے دل میں اپنے لیے پیار پیدا کر لے گا اس کا یہ پاگلپن اچرج میں ڈالنے والا تھا پابنی کے پتا سمیت اس نے چھے ہٹیائیں کی تھی اس سے پہلے گلچھن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا لیکن دو سال پہلے اس نے اپنی بھابی سنیوکتہ کے ساتھ بلاتکار کیا تھا لیکن سنیوکتہ نے یہ سچ اپنے پتی بسند سے چھپایا اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ بات سامنے آ گئی تو کہیں اس کا پتی بھی اسے نہ چھوڑ دے اور سماج بھی اسے پرسکرت کرتے لیکن سنیوکتہ جیسی مہلاؤں کا یہ ڈر اکثر ایسے اپرادیوں کے حوصلے بڑھا دیتا اگر گلچھن کا اپراد پہلے ہی اجاگر ہو گیا ہوتا تو آج وہ یہ رکھپات نہیں مچا پاتا اور پابنی کو بھی ہمیشہ یہ پشتاوا رہے گا کہ گلچھن جیسے اپرادی جو اسے لگاتار سٹاک کر رہا تھا اگر وہ پہلے سے ہی سترک ہو جاتی تو انجام اتنا گھاتک نہیں ہوتا اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جائے